میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں یہ جدر کہا نا یہ روپا ادھر ساتھی جوڑ کے کہا میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں میں تمہیں اپنی سلامتی دیے جاتا ہوں کس کی اپنی سلامتی دیے جاتا ہوں بندہ آکھے ایک دفعہ ہوتا ہے میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں یہ پھر دوبارہ ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے میں تمہیں اپنی سلامتی دیے جاتا ہوں پادری جی یہ ریپیٹ کرنے کا کیا مطلب ہوا ایک دفعہ کہا میں تمہیں سلامتی دیا جاتا ہوں اور پھر ساتھ ہی کہا میں تمہیں اپنی سلامتی دیا جاتا ہوں یہ چودہ پندرہ اور سولہ باپ پڑھنے یوہنہ چودہ پندرہ سولہ جدہ روح پاک کا ذکر ہے ادھر سلامتی کا ذکر ہے اور سلامتی کس طرح کی یہ روح پاک کا پہلا توفہ ہے کیا ہے پہلا توفہ ہے میں اس کی بات کرنے لگا ہوں روح جدہ ہوتا ہے جدہ روح کا راج ہوتا ہے ادھر یہ توفہ کا راج ہوتا ہے اور راج توفہ کیا ہے سلامتی امن اگر آپ کے من میں امن نہیں آپ کے من میں سلامتی نہیں تو ابھی روح پاک نہیں اترا روح پاک نہیں آئے اس لیے روح پاک تمہیں ملے گا اور میں اپنی سلامتی تمہیں یہ بڑا جملہ بہت گہرا ہے میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں اور تمہیں اپنی سلامتی بھائی کیا سلامتی اور اپنی سلامتی میں کوئی فرق ہے کیوں فرق ہے ایک دفعہ کہا میں تمہیں سلامتی دیا جاتا ہوں میں تمہیں ایک دفعہ کہیے میں تمہیں سلامتی دیا جاتا ہوں میں تمہیں اپنی سلامتی اپنی کہنا اپنی میں تمہیں سلامتی دیا جاتا ہوں میں تمہیں اپنی سلامتی دیا جاتا ہوں میرا بیان بہت کلوز اپنی طرف ہے ذرا درنا میں تمہیں سلامتی دیا جاتا ہوں اور میں تمہیں اپنی سلامتی بندہ پوچھے خدا میں دیئے سمسی سلامتی اور اپنی سلامتی میں کوئی فرق ہے اور وہ کہے گا ہاں فرق ہے یہ اندر کی بات ہے یہ آپ کو سمجھانی چاہیے جن کے پاس رول خدس ہے ان کو سمجھانی چاہیے جن کے پاس پاک روح ہے ان کو سمجھانی چاہیے کہ سلامتی اور اپنی سلامتی میں فرق کیا ہوتا ہے یسوسی تیری سلامتی میں کوئی فرق ہے کیوں زور دے کر کہتے ہو میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں اور پھر کہاں میں تمہیں اپنی سلامتی دیے دیا یہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں مشکل بات ہے چار لیول کی سلامتی کتنے لیول کی چار لیول کی یہ ذرا نوٹ کرتے ہیں کتنے لیول کی چار لیول کی کتنی ستوں کی چار ستوں کی یہ پیچھے بیٹھے ہوئے کتنی ستوں کی سلامتی چار ستوں کی یہ بات سمجھ گئے تو لٹ کے لے گئے چار ستوں کی سلامتی پہلی ستا کی سلامتی سننا پہلی سطح کی سلامتی انسانوں کے پاس تب آتی ہے جب ڈنڈے سے لائی جاتی ہے کب لائی آئی جاتی ہے جب ڈنڈے سے لائی جاتی ہے جب قوت سے لائی جاتی ہے یعنی جب تھانے کی وجہ سے لائی جاتی ہے جب ملٹری کی وجہ سے لائی جاتی ہے جب پسٹل کی وجہ سے لائی جاتی ہے جب درا کر لائی جاتی ہے جب دھمکا کر لائی جاتی ہے جب کسی کو خوف زدہ کر کے لائی جاتی ہے تو انہوں پتہ ہے نا کہ کیوں چوپ کتیاں، پائی تھانے آ لیا در ڈا رے ایندر، کیوں جو کہوں رام کی تا ہے، کیوں کہ پتا ہے کہ کوئی کسے پھاڑ بھی لیکن اے یہ اس کو کہتے ہیں پہلے درجے کی سلامتی، پہلے بڑا لے آلو ہے بڑا ڈاؤن لیول ہے ایک کون فورپ وہ آلو جو کنٹرول سے سلامتی لائے جاتی ہے جیویہ گرنڈ ہے ہنے کنٹرول بیجوh بیجو ان آندر موجود نے پہلے درجے دی سلامتی تکے نال بانا تکے نال ڈکنا انو اندھنے پہلے درجے دی سلامتی یعنی سوٹے نال سلامتی یعنی اختیار نال سلامتی درا کے سلامتی اے پہلے درجے دی اور اے پہلے درجے دی سلامتی دی کوئی نہیں ہوندی کیونکہ پہلے درجے دی سلامتی دی وچ انسان صرف دردی وجہ نال چوپ کتا رہن دا دردی وجہ نال اپنا آپ کو ٹی رکھ دا داردی وجہ نہ لیے اپنی گھٹھے لگا رہے ہیں ورناؤ دے اندر سلامتی کوئی نے صرف داری ڈار ہے کنٹرول لیول دی سلامتی ہے کنٹرول سلامتی کنٹرول امن دوسرے درجے دی سلامتی اے دے تو کو جتے ہوئے اے دے تو کو جتے ہوئے اور روکے ڈیے جدوں انسان ایک معایدہ کر دینے آپسے اور قومہ ملکان قومہ برادری آپسے معایدہ کر دینے اور کیڑا انہوں آن دینے امن پور امن برائے بقائے بہمی یہ دا لفظ استعمال کر دینے اردو جہاں پور امن بقائے بہمی یہ دا مطلب ہے یہ معایدہ ہوتا ہے انسانوں کے درمیان کہ تسی بھی جیہاں تے سانوی جیہاں دے تسی ساڑھی کانڈ کھرکو اسی تو آڑھی کانڈ کھرکنے کیوں جی تسی ساڑھے کپڑے استری کر دے تسی ساڑھے کانڈ کھر دے کچھ دیو تے کچھ لگو انہوں آن دینے سودے بازی دی سلامتی یعنی کہ اسی تو آڑھے کچھ کام ماؤنے تسی ساڑھے کچھ کام ماؤو یعنی اسی تو آڑھی کچھ گل ماننے تسی ساڑھی کچھ مان لو انہوں آن دینے دوجہ درجہ دی سلامتی یعنی او دے نالوں کو جو اٹھا ایک درجہ ہوندھی ہے جیڑی ڈنڈے دے دو اور تے سلامتی ہوندھی ہے نا او دے نالوں ایک درجہ ہوتے وے اور کیڑی ہے جیڑی صرف اور صرف انسانہ نو پورا من برائے بہم بکائے بہمی یعنی ایک جی اور جینے دو دے میارتے جی اور جینے دو کہ تسی ساڑھے تینیا ملا کرنا آسی تو آڑھے تینی کرنا بے کھو جی تسی ساڑھے دنگران کو جنا آکھنو آسی تو آڑھے تینی کرنا کیوں جی تسی وی لنگو ایسرا آسی وی لنگنے یعنی تسی وی بنیرا ورتو آسی وی برتنے تسی وی کاند اے ہوئی رکھو آسی وی رکھنے سمجھ دیو اے انہوں آندے نے پورا من بکائے بہمی یعنی آپس ایچ جی اور جینے دو دے میارتے ایک دوجہ نال رین سینڈ دی جڑی سلامتی ہے ایک دوجہ درجہ دیئے پھر بھی دنڈے آلی نالو چنگی ہے معایدے دے تیت سلامتی دنڈے آلی سلامتی نالو چنگی ہے اور پولس آلی سلامتی نالو چنگی ہے فوج آلی سلامتی نالو چنگی ہے پھر بھی کم از کم انسان آپس اچ ایک دوجہ دا گال چاٹ کے سلامتی نال رین دے اے نو آندے نے ایک دوجہ دے نال جلو کج نہ کج ایک دوجہ دے اتھان چاٹ پا کے تو وہ دی من لے وہ تیری من لے ایک دوجہ دی من منا کے رین 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 اے نو آندے نے پورا من بکائے بہمی یعنی جی اور جی نے دو دے میار دی سلام دی اور جدو مردی یہ تروٹ بھی جان دی میں جو میں دس سانج کاند وکری بھی ہو سک دی ہاں نا کھورے وکری ہو سک دی تولیے وکری ہو سک دی جتیاں وکریوں ہو سک دی اور پانڈے وکری ہو سک دی یہ ٹوٹ بھی سک دی لیکن جناتے کر کسے نو تو فیق دے خدا کم از کم پور امن با ایس جنہیں بھی رہ رہے ہیں پور امن بقائے بامی تھے کیوں بھائی تسی سانونر سادہ کیا رہت ہو اب تو اس جنہیں تسی ساڑی عزت کریا کروا اس جنہیں تسی تو آڈ عزت کرنے یعنی اے بحمی روابت دی تیسرے درجے دی سلامتی تیسرے درجے دی سلامتی اے وے نئی سنیاں سنیاں نے آ دیا کیا کہ میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں اور میں تمہیں اپنی سلامتی دیے جاتا ہوں آجے تو تو پوچھنا ہے تیری اپنی سلامتی کہٹی وہ والی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیوں کہا میں تمہیں اپنی سلامتی دیے جائے تیسرے درجے دی سلامتی کہنے لگے تیسرے درجے کی سلامتی یہ ہوتی ہے یہ جو آپ دعائیں کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں سمجھتے ہیں پرستش کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور کچھ خرات دیتے ہیں اور کچھ روزے رکھتے ہیں کچھ راستبازی کے کام کرتے ہیں کچھ اس طرح کے کام کرتے ہیں جن سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے سمجھتے ہیں نا آپ دعا کر کے پرستش کر کے اور کسی کا بھلا کر کے کسی کے ساتھ نیکی کر کے جو دل میں سکون پیدا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تیسرے درجے کی سلامتی کیا ہے تیسرے درجے کی سلامتی جو آپ نے خود اپنی کوششوں سے تھوڑے بہت نیکیاں کر کے تھوڑے بہت اچھی عمل کر کے اور تھوڑی بہت دعائیں کر کے اور تھوڑی بہت پرستش کر کے اپنے دل میں پیدا کی ہوتا ہے سکون اس سکون کو کہتے ہیں کہنے ہیں نا خدا نو یاد کی تب بڑا سکون ملیا یہ والا سکون ہے اس سکون کا اس سلامتی کا نام تیسرے درجے کی سلامتی یعنی سکون سلامتی جو آپ نے اپنی میند سے حاصل کی کس طرح حاصل کی اپنی میند سے حاصل کی یہ تیسرے درجے کی سلامتی لیکن میں آپ کو بتاؤں چوتھے درجے کی آخری لیول کی سلامتی جو ہے یہ اس کی ہے جس نے کہا میں تمہیں اپنی سلامتی دیئے میں اس طرف ہی آ رہا ہوں لیکن ان تینوں کا میں آپ کو بتا دوں یہ ڈنڈے سوٹے والی سلامتی یہ ڈاڑ راؤ والی سلامتی یہ بھی ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے کیا ہوتی رہتی ہے ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے یہ بھی ٹوٹتی رہتی ہے آپ کو پتہ ہے کوئی روز ہی تھانے پھڑے آ رہند ہے کوئی روز مار کھاندہ رہند ہے سلامتی ٹوٹتی رہتی ہے آپ کو پتہ ہے جو ڈر کی وجہ سے ہو وہ پھر ٹوٹتی رہتی ہے اور دوسرے درجے کی سلامتی جو بقائے بہمی کے لیے ہوتی ہے اس یہ بھی ٹوٹتی رہتی ہے کدھی ایک نے خلاف ورزی کی تھی کدھی دوجہ نے کدھی اوہ دے دنگر نو مارایا کدھی اوہ دے پٹھے وڈ لے آیا کدھی اوہ دے وڈ لے ایتا مطلب ہے ایک دوجہ دی خلاف ورزی کر دے رہے اور اے بھی سلامتی شیک اندھی رہے ٹوٹ دی رہے پھیل جاندے رہے اور تیسری سلامتی جیڑی ایسا آپ روحانیت دے ذریعے میند کر کے تھوڑیاں بہت دعاوہ دے ذریعے تھوڑیاں بہت کلام دے ذریعے تھوڑیاں بہت نیکیاں دے ذریعے اور خیرات دے ذریعے حاصل کیتی ہے دل دے وچ اے وی جدوں میں میں تو انہوں دسنا ٹوٹن لگے نا سلامتی تیہاں ہمیں ماریاں گلنا تو ٹوٹ جاندی ہے بندیرہ بے امن ہون لگے اہمیں ہی ہو جاند ہے بے سلامتی ہون لگے اہم ہی ہو جاند ہے لے تھوڑا جا لون کی وعد پہ گیا مسیبت بڑ گیا ہاں جی تو آنڈیج لون وعد کیوں پایا اندر جی سلامتی ٹوٹ گئی کیوں جی دوانہ ہی ڈمیں گا مول لیا اندر مٹھا گیاں نہیں نکلیا سلامتی ٹوٹ گئی کیوں جی لو ساڑیلی دوجیاں نکھلا رہنا ساڑیلی کیوں نکھلا رہی سلامتی ٹوٹ گئی کیوں جی دوجیاں نو شربت ساہنو پانی نی ایدہ مطلب سلامتی ٹوٹ گئی ماریاں ماریاں گلنا تو سلامتی پیہ لے دیئے ماریاں ماریاں گلنا تو لو کسے نے ذرا سلام علیکم نہیں آکیا سلامتی ٹوٹ گئی یعنی تھوڑا بہت آجے کسے کو لو ماری جی غلطی نہیں ہوئی کہ سلامتی گئی اندروں امن ٹوٹ گیا کمال دی گالے ایک کیسی سلامتی ہے کہ معمولی جی غلطی ہوئی نہیں تے سلامتی ٹوٹی نہیں بچے کو لو کوئی غلطی ہو گئی سلامتی ٹوٹ گئی تو انہوں پتہ ہے بچیاں دی عادت ہے ہاں نا جی تو سی اس لاکھ پیہ کو پکوڑے کڑے نے اندرہ ہی بیہ کے کھا ہوئے ہاں نا لاکھ پیہ کو اوئے چنگا کوئی چارج دی چھائے پکی ہے اچھا پیچھے ہو کے کھا لو ہاں نا ساڑی عادت ہے چارج دی شاہ پکی ہوئے نا بالن پیہ اندر پیچھے ہو لے ہو کے کھا اور بچیاں دا کام میں تو انہوں پتہ ہے خدا میں نے آکے آئے جب تک تم ان کی طرح نہیں ہوتے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے کن کی طرح پاہ میں لاکھ پیہ ڈک ہوئے نا پھر موٹھیاں کھول گیا ساڑے کا آراج آئے پکا جے ساڑے کا آراج آئے پکا جے آزاج آئے پکا جے مطلب ہے اے بادشاہ نہیں ڈک کے جاندے یہ بادشاہ نہیں رکھتے یہ مٹھیاں کھول کھول کے بتاتے ہیں اسی لئے تو بیابان میں روٹیاں کم ہو جائے بیابان میں روٹی نہ ملے تو پھر ان بچوں میں سے کسی کو یہ تفیق ہوتی ہے کہ اپنے تھیلا کھول کے آکے تو آڈے ساریا کھول کھولی نہیں میرے کول فیر بھی روٹیاں ہیں میرے کول فیر بھی مچیاں ہیں یہ بچوں میں ہوتی ہے یہ صفح بچوں مٹھی کھولیں تو ہم فکر ماند ہو جاتے ہیں بیوکوفہ تینوں اکیسی لوگ کانے سامنے نہیں مٹھی کونے تینوں اکیسی نہیں ادھر جانا تو پھر لئی پھرنا جلے بھی آتا تیرے کو اندر نہیں کھا جا مریا جانا یعنی ساڑھی سلامتی ممولی گلہ نل پہ ہی ٹوٹ دیئے اس لئے میں آکھیا اس نے کہا میں تمہیں اپنی سلامتی دیئے جاتا ہوں میں تمہیں اپنی سلامتی دیئے جاتا ہوں کونسی سلامتی یہ ذرا سننا کونسی سلامتی پلاتوس میں تمہیں اپنی سلامتی دیا جاتا ہوں اور پترس اور یوہنہ میں تمہیں اپنی سلامتی دیا جاتا ہوں کونسی سلامتی وہ سلامتی نہیں جو ڈار اور خوف کی وجہ سے ہو وہ سلامتی نہیں جو پورا من بکائے بہمی کی طرف سے ہو وہ بھی سلامتی نہیں جو تم نے اپنی میند سے حاصل کی اور ٹوٹتی رہے میری سلامتی وہ ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنی سلامتی دیا جاتا ہوں میں تمہیں روح پاک اس لیے دیا جا رہا ہوں کیوں کہ بے شک مجھے سولی پہ چڑھا دو میرا آمن برباد نہیں ہوتا مجھے کیل کانٹے لگا دو میری سلامتی نہیں جاتی بلکہ سولی پہ لٹک کر بھی یہ کہا یہ کہا تم کیوں بے آمن ہوتے ہو یہ دائیں بائیں والے سلامتی اکھیڑ بیٹھے کہتا ہے تو آپ کی بھی اترتے سانویلا اور دوسرا اندر چپکا رہے ہو وہ کہتے ہیں تم کیوں اتنے بے آمن ہو رہے ہو میرے ساتھ ہو میرے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ لگے ہو پھر بے آمن نہیں ہوتے میرے والی سزا میں ہو پھر بے آمن نہیں ہوتے میرے آمن تو سولی برباد نہیں کر سکتی میری سلامتی کو سزا برباد نہیں کر سکتی اس لیے تم مجھے سولی پہ چڑھا دو میں تمہیں پور آمن رہ کے دکھاتا ہوں تم مجھے کیل کانٹے لگا دو میں تمہیں سلامتی دے کے دکھاتا ہوں میں تمہیں ادھر بھی سلامتی دیتا ہو اس لیے اس کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ وہ اس نے مر گیا کبھی خداونت کے بارے میں یہ ہماری بکواس ہوتی رہتی ہے ہم ہر وقت لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں اوئے مر گیا حالانکہ انجیل نویسوں کو پڑھ کے دیکھو وہ کبھی مر گیا نہیں کہیں گے وہ پتہ کیا کہیں گے اس نے اپنی جان دے دی اس نے کیا کیا اپنی جان دے دی اور ہم ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں مر گیا مر گیا انجیل نویسوں سے پوچھو اور تم مر گیا لفظ کیوں نہیں استعمال کہیں گے وہ کہیں گے وہ جس نے کہا میں تمہیں اپنا روح دیے جاتا ہوں وہ جس نے کہا میں تمہیں اپنی سلامتی دیے جاتا ہوں اسی نے کہا میں اپنی تمہیں جان دیے جاتا ہوں تم میری جان ہو اس لیے تم میں جان دے دی ہے تم میری جان ہو میں نے تمہیں اپنی جان دے دی ہے اور اس کو ذرا اچھی طرح سمجھنا کہ اس کے اس لفظ پہ جانا انجیل نویسوں نے کیوں کہا میں تم اس نے اپنی سر جھکا کے جان دے دی کس کو دے دی اس نے ہوا میں جان نہیں دی اس نے آپ کو جان دی اس نے آپ کے اندر جو دل دھڑکتا ہے اس کا دل ہے جو دل دھڑکتا ہے نا تمہارے سینوں میں اس کا ہے اس لیے میں نے لکھا یوہنہ سے بڑا کوئی اور مصور بھی نہیں ہوگا یوہنہ سے بڑا کوئی اور مصور بھی نہیں ہوگا وجود یسو کلبِ بشر منور بھی نہیں ہوا کلبِ بشر منور بھی نہیں ہوگا اور پیدا ہوئے ہو سارے کل خون ناصری سے حسد اب تمہارے مرنے کا تصور بھی نہیں ہوگا اب اس کے خون سے پیدا ہوئے تمہارے موت کا تصور نہیں ہوگا اس کے بارے میں مرنہ نہیں لکھا اس کے بارے میں جان دینا لکھا ہے تم بھی مرو تو تمہارے لئے بھی مرنہ نہ لکھا جائے تمہارے اوپر بھی مرنہ نہ کہا جائے کہو جان دی ہے جان اس کی دی تھی اور اسی طرح دی ہے ہم اوروں کے لیے جان دیتے ہیں ہم امن دینے والے ہیں ہم سلامتی دینے والے ہیں ہم جس وقت لوگ تلواریں چلاتے ہیں ہم تلواریں نمیان میں کرواتے ہیں ہم ہمارا یہ چوئس نہیں ہم امن دینے والے ہیں اور خاص طور پر خاص طور پر اس وقت بھی جب تمہارا امن برباد کیا جائے تمہارا کان کٹ کر نیچے پھینک دیا جائے اور ہم زمین پر جھک کر تمہیں پکڑنے سے تم مجھے پکڑو لیکن میں پکڑنے سے پہلے کان کو نیچے اوجو کر پکڑ کر کان لگا کر اور کہا دیکھو مجھے ذرا کان بحال کر لینے دو پھر مجھے پکڑ لو مجھے گرفتاری سے کوئی ڈاؤٹ نہیں مجھے گرفتاری پر کوئی شک نہیں مجھے گرفتاری کیونکہ میں یہ میں خود دینا چاہتا ہوں لیکن مجھے کسی کا امن برباد نہیں کرنا مجھے کسی کی سلامتی برباد نہیں کرنا اس لئے میں دنیا کو سکھا دوں گا کہ امن کیا ہوتا ہے سلامتی کیا ہوتی ہے میں دنیا کو سکھا دوں گا خاص طور پر کہ عدالت کیا ہوتی ہے میں دنیا کو سکھا دوں گا کہ صداقت کیا ہوتی ہے اور میں دنیا کو دھکا دوں گا کہ جسے تم گناہ سمجھتی ہو وہ گناہ نہیں ہے اور گناہ میری ذات کے حوالے سے دیکھو گے تو گناہ گناہ نہیں رہے گا اور اگر میری ذات کے نکتہ نظر سے دیکھو گے تو تم راستباز ہو جاؤ گے اسی لئے میں نے کہا کہ تم رسائیت ایک میں تم نے کتنے مضامین جمع کر دیے کیونکہ میں جس وقت پیدا ہوا تو ایک اعلان کیا گیا پیدا ہوا تو ایک اعلان کیا گیا پتہ کیا انسا وہ اس کی ولادت میں اعلان کیا گیا تھا اس لئے کہ اس کو سلامتی دینا آتی ہے کیوں دینا آتی ہے جب پیدا ہوا تو اوپر والوں نے اعلان کر دیا گیت گاتے ہوئے یہ اعلان کیا پتہ کیوں اعلان کیا بندہ ان سے پوچھے اوپر اوپر گیت گاتے ہو نیچے کیوں آ رہے ہو خدا کا رش شوڑ کر کیوں آ رہے ہو خدا کی قربت چھوڑ کر کے ہوں آ رہے ہو اور خدا کی ساری اتنی محفل خوبصورت خدا کا مقدس خیمہ چھوڑ کر کے ہوں آ رہے ہو نیچے چرنی پر کیوں آ رہے ہو اور گیت گاتے ہوئے کیوں آ رہے ہو فرشتے پتہ کیا کہیں گے سننا کیا کہیں گے اس نے کہا وہ اوپر تو رہی کچھ نہیں سب کچھ نیچے آ گیا ہے ہم اوپر کیا کہیں گے سب نیچے آ گیا ہے اور جو کچھ نیچے ہے نیچے آ گیا ہے سب کچھ اس لیے گیت بھی نیچے آئیں گے اور کون سا گیت آیا اترا کہا عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی ہماری بلادت پر کون سا اعلان کیا گیا سلامتی ہے اور ہمارے مرنے کے بعد اور جی اٹھنے کے بعد پہلا کلمہ جو ہم نے انسانوں سے کہا وہ کون سا تھا انسانوں میرے شاگردوں سلامتی تمہارے ساتھ ہو میرے پیدا ہونے پر بھی سلامتی اور میرے جی اٹھنے پر بھی سلامتی میرے آنے پر بھی سلامتی میرے جانے پر بھی سلامتی اس لیے میں نے کہا تمہیں وہ روح دیا گیا ہے جو دنیا کا آمن بحال کرتا ہے تمہیں وہ روح دیا گیا ہے جو آمن برباد نہیں کرتا کیونکہ میں نے گلیل سے لے کر اور یہودیہ تک ہر جگہ پر کیا پھیلایا ہے انسان جو بھی ملا سلامتی پائے اس کو سلامتی ملے اس لیے میں نے کہا تھا میں تمہیں اپنی سلامتی دیا جا تمہارے دلوں میں میری سلامتی ہے تمہارے اندر گھڑکنے والا دل میرا دل ہے اور تمہارے اندر جو ناچتے رہی ہے جو جمبش کھا رہی ہے وہ روح میری روح ہے اس لیے تمہارے اندر میری جان ہے اس لیے تمہارا امن کوئی برباد نہیں کر سکتا کوئی لاکھ بانگ چلائے تمہارا امن برباد نہیں کر سکتا تم جان تو دے سکتے ہو لیکن پور بے امن نہیں ہو سکتے اس لیے تم پسٹل کا جواب پسٹل سے نہیں دوگے تم تلوار کا جواب تلوار سے نہیں دوگے تمہیں سبق دیا گیا ہے پتہ کیا روح کا تم اپنے دشمنوں سے پیار کرو تم اپنے دشمنوں سے پیار کرو تم اپنے دشمنوں کا بھلا چاہو تم اپنے دشمنوں کے لیے برکت چاہو تم اپنے دشمنوں کے لیے دعا مانگو اتنی تعلیمات دی گئی ہیں کیوں کیونکہ میں تمہیں اپنی سلامتی دیے جاتا ہوں میں تمہیں اپنا روح دیے جاتا ہوں میں تمہیں اپنی عدالت سکھا کے جا رہا ہوں میں تمہیں اپنی راستبازی سکھا کے جا رہا ہوں اور میں تمہیں اپنی خاص طور پر صداقت دے کے جا رہا ہوں اور میں تمہیں اپنی راستبازی دے کے جا رہا ہوں اور سمجھنا اس کے دیئے ہوئے چیزوں کو برباد نہیں کرنا اس کے دیئے ہوئے توفوں کو برباد نہیں کرنا اس کے دیئے ہوئے سب کچھ کو سنبھال کے رکھنا میں اپنے بیان بند کرتے ہوئے یہ کہوں گا تم پھول ہو سارے کہا کیا ہو پھول ہو تم سارے پھول ہو اس کے پھول ہو جو کلوری پہ کھلتے ہیں تم وہ پھول ہو جو کلوری سے بہنے والے خون سے کھلتے ہیں وہ تم پھول ہو اور تم پھولوں سے کس کی خوشبو آئے گی اس کی خوشبو آئے گی جس لہو سے پھول بنے ہیں اس کی خوشبو آئے گی تمہیں لوگ سونگیں گے اس کو اس کی خوشبو آئے گی لوگ یسو ناظری کی خوشبو سونگیں گے تم یسو ناظری کی خوشبو ہو جدر بھی جائے گی لوگوں کو یسو ناصری کی خوشبو آئے گی ادھر بیٹھے بھی اس کی خوشبو ہوگی باہر جاؤ گے اس کی خوشبو ہوئے گی لوگ ملیں گے لوگوں کو یسو ناصری کی خوشبو ہوئے گی کیونکہ تم اس کے خون سے پیدا ہوئے تم اس کے خون سے خریدے گئے اس لیے کہ تمہارا وجود اس کا وجود ہے جو تمہیں چھیڑتا ہے وہ اس کی آنکھ کی پتلی کو چھیڑتا ہے اس لیے سمجھو کہ اتنا قریب تمہارے وہ رہتا ہے اتنا تمہارے ساتھ رہتا ہے اس نے کہا ناصرم میرا تو روح تمہارے ساتھ ناصرم میری سلامتی تمہارے ساتھ بلکہ دنیا کے آخر تک ہر روز میں خود تمہارے ساتھ ہوں میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں یہ یاد رکھیو اچھی طرح کہ کون تمہارے ساتھ ہے کون تمہارا وکیل ہے کون تمہارا مددگار ہے کون تمہاری عدالت کیسی ہے تمہاری شرافت کیسی ہے تمہاری وہ صداقت کیسی ہے تمہاری راستوازی کیسی ہے تمہاری سلامتی کیسی ہے تم کسی کو سلام کرتے ہو تو مسیح کی سلامتی دوسروں کو جاتی ہے تم لفظ نہیں پورے کرتے جب کہتے ہیں نا سلام تو دوسروں کو مسیح کی سلامتی جاتی ہے یہ یاد رکھنا ہمارے پاس کوئی سلامتی نہیں جب کہتے ہیں نا سلام جی تو اس وقت مسیح کی سلامتی ان کو ملتی ہے جب وہ سلامت کا جواب دیتا ہے اس وقت آپ کو مسیح کی سلامتی ملتی ہے ذہن میں یہ رہے کہ ہم کیا دے رہے ہیں اور کیا لے رہے ہیں تو پھر سلام ہوگا اگر یہ نہ یاد رہا تو پھر تم پھر قصور وار ٹھہر ہوگے اس لئے قصور وار نہیں ٹھہرہا یہ پورا یاد رہے کہ سلامتی دیتے ہوئے کس کی سلامتی دے رہے ہیں اور سلامتی لیتے ہوئے کس کی سلامتی لے رہے ہیں عدالت کس کی ہے اور صداقت کس کی ہے اس لئے میں اس شیر کے ساتھ بند کرتا ہوں اپنا بیان خدا آپ کو بہت برکت دے میری پوری دعا ہے کہ خدا آپ کے اندر اپنی روح جس طرح اس نے کہا میں بڑا آپریشن کروں گا تمہارے اندر سے پتھر کا دل نکال لوں گا اور اپنے گوشت کا دل رکھ دوں گا اور تمہاری روح نکال کر اپنی روح رکھ دوں گا اتنا بڑا آپریشن کر دے اور یہ آپریشن اس طرح ہو کہ تا کہ اس کی سلامتی اور اس کا دل ہمارے سینوں میں دھڑکے اور لوگ جس وقت ہماری شانس کو مہکو دے کے اور کہیں اس کی دھڑکن میں مسیح کی دھڑکن وہ کہتے ہیں نا سنائی دیتی ہے اس کی دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے پھر پتا چلے ان کو کہ مسیح کا دل دھڑک رہا ہے یا ان کا دل دھڑک رہا ہے